جو آپ کا اصلی گیان ہے جو ستے گیان ہے جو ایک بار ہونے کے بعد دوبارہ سے اس انسار میں نہیں آنا یہ نہیں کیا جاروں لاکھوں ورس نہیں آنا کروڑوں ورس نہیں آنا کبھی بھی نہیں آنا جب یہ کبھی بھی نہیں آنا اس کے لئے ہم پریاس نہیں کرتے لیکن یہ ہر روز چھوٹے چھوٹے کاریوں کے لئے ہم اپنا سمیں کتنا خراب کرتے ہیں کتنا دیکھی آپ سنسار میں ہم کتنا سمیں گو آ رہے ہیں پھون کے اندر گس کر کے ادھر ادھر کی باتوں میں گس کر کے لوگوں کی نندہ چگلی میں گس کر کے نیند میں گفلت میں سو کر کے نیند نہیں آ رہی تب بھی آلس میں پڑے رہ کر کے اور ہم اس پرماتما کے بارے میں کبھی یہ ویچار نہیں کرتے کہ ہمیں جانا بھی ہے ان سانسوں کا حساب بھی دینا ہے جو ہم نے پایا ہے اس کو دیکھنا بھی ہے کیونکہ اسی شریر میں اگر مل گیا تو مل گیا اگر انبھاؤ ہو گیا تو انبھاؤ ہو گیا اگر انبھاؤ نہیں ہوا تو آپ رہ لیں تو پرماتما نے آپ کو بڑا موقع دیا بہت لوگ آج پیدل چل کے آئے کچھ لیٹ کر کے آئے چھو بہت دور سے آئے لمبے سمیں سے لمبی دوری سے بہت لمبا سمیں لگ گیا پہنچنے میں بہت کشٹ ہوا کچھ لوگ بھاہو کے ساتھ آئے ہیں کچھ پریم کے ساتھ آئے ہیں سب کا الگ الگ بھاہو ہے سب کا الگ الگ جڑاؤ ہے جتنے بھی ہمارے ساتھ ہیں جتنے بھی سنگت کے لوگ ہیں سب لوگ ہمارے اوپر سب سے زیادہ اپنا دکار مانتے ہیں کہ میرا زیادہ دکار ہے میرا زیادہ دکار ہے کیونکہ جو آپ کے ہردے میں پریم ہے جو آپ لوگوں نے ہردے میں یہ جگہ بنائی ہے یہ اتنی جگہ بنالی کہ دوسرا کوئی دھیان ہی نہیں رہتا اور اتنا جڑاؤ ہو گیا اتنا جڑاؤ ہو گیا ایک جنم میں اتنا جڑاؤ آسانی سے نہیں ہو پاتا چاہے پرس ہوں اسطری ہوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں چار چار سال کے بچے بھی اتنا پیار ان کے اندر گھر میں دیکھو جا کر کے ان کے میں دیکھتا ہوں چھوٹے بچے بھی کہ جن کو پتا بھی نہیں بولنا تک نہیں آتا تین تین چار چار ورس کے بچے دنوط لیٹ کر کے پرنام کرتے ہیں کہ آنے والی پیڑھی کہ آنے والی یہ ہماری وہ نسلے ہیں جو پرماتما آپ کو تو تب احساس ہوا جب آپ یوہ وستہ میں آ گئے کچھ بزرگ ہو گئے تب یہ چیزیں ملنے لگی لیکن اگر ہم ان بچوں کو جیسے آج ہم بہار کر رہے اگر ان کو شروع سے ہی ہم اس پرکار سے جیسے جھوڑے ہوئے ہیں اگر وہ سیکھنے لگیں گے پرماتما کا دھیان کرنے لگیں گے اس راستے کے اوپر چلیں گے زیادہ سمیم کو نہیں لگے گا یہ مت سمجھنا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر یہ سننے لگیں گے آج میرے سے ایک پرسن کر رہا تھا بیٹھا ہوا تھا کہ جی ایسے تو آپ سب کا گھری چھڑوا دوگے جیسے دھیان چل رہا ہے جیسے دھیان کے ویشے کے اوپر آپ بول رہے ہو جیسا میں انوبہو کر رہا ہوں میں ایک دو بار ملا ہوں میں انوبہو جیسا مجھے لگ رہا ہے تو ایسے تو آپ سب کا ہی گھر چھڑوا دوگے میں نے کہا ہم گھر چھڑوا تے نہیں ہیں ہم تو گھر میں اور خوشالی پیدا کرتے ہیں کہ گھر میں رہتے ہوئے بھی جب آپ پرماتما کی طرف پر دوگے سمرن کروگے تو اس کا پربھاو آپ لوگوں کے جیون کے اوپر بھی پڑے گا پریوار کے اوپر بھی پڑے گا اور سماج کے اوپر بھی پڑے گا جہاں تک نام رٹنے والے لوگ ہیں اور جہاں تک ان کی آواز جاتی ہیں سمرن اگر چوبیس گھنٹے شروع ہو گیا ایج پیاجاب شروع ہو گیا سانسوں کے ساتھ جڑا اور نام کا ہو گیا تو جہاں تک ان کی آواز جاتی ہے وہاں تک کہ وائیوریشن پویتر ہونے لگتے ہیں یہ میں نہیں کہتا یہ ہمارا اتیاس اور سنت ماتما بولتے ہیں کہ وہ جہاں رہے جو کاریے کیے جو انہوں نے بجن کیا جس کاریے سے وہ جڑے وہاں سے دھونی اتپن ہونے لگے نام گونجنے لگا وہ کیسے ہوا وہ کوئی ہمارے سے الگ نہیں تھے وہ کوئی آپ سے الگ نہیں تھے آپ جیسے ہی جیو تھے ہمارے جیسے ہی لوگ تھے لیکن انہوں نے نام کے اوپر اتنی پکڑ کر دی سادنا اتنی کر دی سمر پڑ اتنا ہو گیا کہ سنسار کو بھول گئے شریر کو بھول گئے سوے میں شتیت ہو گئے نام رٹنا بھی چھوڑ دیا اپنے آپ ہی چھوٹ جاتا ہے ایک پریشتیتی کے بعد ایک شتیتی کے اوپر جب آپ جاؤ گے اس لوگ میں نام چھوٹ جاتا ہے جب ست لوگ میں آپ جاؤ گے نام چھوٹ جاتا ہے اس سے اوپر جو سادنا ہوگی وہ ایج پیاز آپ سے ہوگی وہ یہ سبدوں کا نام نہیں ہوگا نہ دو اکثر کا ہوگا نہ چار اکثر کا ہوگا نہ چھے اکثر کا نہ سات اکثر کا کیونکہ وہاں جو سادنا ہوگی بینہ اکثروں کے ہوگی بینہ سبدوں کے ہوگی باؤن اکثر مایا ماہی تا میں ستنا نہ ہی نہ ہی نہ ہی تو جتنے بھی اکثر ہیں سب مایا کے اندر ہیں سب ورن آتمک ہیں ورنوں سے بلے ہیں تو جب آپ وہاں پہنچو گے سانسوں کے ساتھ جوڑو گے تو پریوار کے ساتھ ساتھ سماز اور جیون کے اوپر بھی پرواؤ ہوگا تو یہ آپ لوگوں کو دیکھ ہی رہا ہوگا تو آپ اپنا جو جنم ہوا جس کارن سے آپ کو یہ مانوں کا چولہ لیا آپ سب لوگوں کا جنم کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا آج ہی جنمگین ہے وہ بھی آئے بھی ہیں تو میں تو سب کو بولوں گا کہ اس کا لاب اٹھاؤ جو آپ لوگوں کو اوثر پرابت ہوا جو پرماتمہ نے میر کری آپ لوگوں کے اوپر اور ایسا نہ ہو کہ آپ دوبارہ سے پھر آؤ اس انسار کے اندر پھر جنم دن مناؤ پھر آؤ پھر جنم دن مناؤ اس پرکار سے سو سو پچاس پچاس جنم دن مناؤ کر کے ہم اپنی پستکوں کو لپیٹیں گے اور نکل لیں گے حاصل کیا ہوگا آپ کا جو یہ جنم ہوا اس کو سارتھک کیجئے اس کے دھیان کیجئے سمرن کیجئے اس پرماتمہ کے پرتی سمرپن بھاؤ رکھیے اور جب وشواس اور شردہ آپ لوگوں کی اتنی مجبوط ہے اس کے ساتھ بس نام اور جوڑ دیجئے اور کسی وسطو کی اور کوئی آؤ سکتا ہے بس نام اور جوڑ دیجئے کیونکہ سانساریک وشتویں ایک نیک دن سماپت ہو جائیں گے لیکن جو یہ آپ کی اندر کی چیتنا ہے یہ آپ کی تھی ہے اور رہے گی یہ سماپت نہیں ہوگی تو آپ اپنے ساتھ جڑیے سوے کے ساتھ جڑیے دھیان کے ساتھ جڑیے جب آپ دھیان کے ساتھ جڑو گے تو پراپتی دور نہیں رہے گی سمرن کے ساتھ جڑو گے تو وہ دور نہیں رہ سکتا کتنا بھی آپ دور بھاگے وہ دور نہیں رہے گا تو اپنے جنم کو سارتھک کیجئے دھیان کیجئے اور اپنے کلیان کے لیے اس کا نام رٹیے اسی لیے میں بار بار بولتا ہوں کہ جو آپ کے اندر میں ویرازمان ہے اس کارت یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ سب کے اندر میں وہی ویرازمان ہے تو اس کا جب آپ دھیان کرو گے نکھر کر کے آ جاؤ گے تو آپ دھیان کیجئے سمرن کیجئے آپ سب کے اندر ویرازمان اس پرمپتہ پرمیشور میرے گروہ میرے عشت کو میرا بار بار پرنام موسیقی